سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اور ہماری بخشیس کا ذریعہ بن جائے تو کمنٹ بوکس میں آمین لکھنا مت بھولیے گا پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہتی پیارا سا وظیفہ بتانے والے ہیں جمعے کے دن کا انشاءاللہ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو جمعے کے دن آپ اس کو کریں گے تو اگلے جمعے کو آپ خود کریں گے اس کی اتنی فضیلت ہے آپ لوگوں کا ہر بگڑا کام بن جائے گا آپ لوگوں کی ہر دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگی آپ لوگ ہر بیماری سے بچے رہیں گے انشاءاللہ تبارک وطالہ تو یہ وظیفہ ضرور کیجئے اور یہ وظیفہ اسپیشلی جمعے کے دن ہی کرنا ہے باقی کے دنوں میں آپ لوگوں کو نہیں کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں اس وظیفے کے طریقے کے بارے میں تو دیکھیں جمعے کے دن فجر کی ازان سے لے کر مغرب کی ازان تک اس بیچ میں آپ لوگوں کو اس وظیفے کو کرنا ہے اس وظیفے کے بارے میں وقت تو آپ لوگ سمجھ گئے یہ آپ کی مرضی ہے زہر کے بات کریں یا فجر کے بات یا اثر کے بات وہ آپ کی مرضی ہے وہ آپ کا دل ہے جس وقت بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں وظیفہ کرتے وقت تو آپ لوگ کسی سے بھی بات نہیں کریں گے خاموشی سے آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے وظیفہ آپ لوگ جس وقت بھی کریں اس وقت یہ خیال لہے کہ آپ لوگوں کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے آپ لوگ پورے دل سے اور شدت سے اس وظیفے کو کریں یعنی کہ آپ لوگوں کا دماغ وظیفے پہ ہی رہنا چاہیے تو آپ لوگوں کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے شروع میں درود پاک پڑھنا ہے درود پاک جو آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ جیسا کہ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی دو نام یا مجیبو یا وہابو دھیان سے آپ لوگ دیکھ لیجئے یا مجیبو یا وہابو یا مجیبو یا وہابو اسی طریقے سے یہ دونوں نام ملا کر آپ لوگوں کو 101 مرتبہ پڑھنے ہیں کس طریقے سے یا مجیبو یا وہابو یا مجیبو یا وہابو یہ دو مرتبہ ہو گیا یا مجیبو یا وہابو یہ تیر مرتبہ ہو گیا اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نام 101 مرتبہ پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ لوگوں کو سور پاتحہ یعنی الحمد شریف کو جارہ مرتبہ پڑھنا ہیں جارہ مرتبہ آپ لوگ سور فاتحہ کو پڑھئے اس کے بعد سور اخلاص آپ لوگوں کو一اد ہی ہوگا یہ سوری اخلاص ہے آپ کو اس سورے کو صرف اکتیالیس مرتبہ پڑھنا ہے اکتیالیس مرتبہ آپ لوگ سوری اخلاص پڑھئے اس کے بعد یارب بنا یارب بنا یارب بنا یارب بنا یہ صرف پانچ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ لوگ آخر میں تین بار درود پاک پڑھنا ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا بس آپ لوگوں کو اتنا ہی وظیفہ کرنا ہے وظیفہ پورا ہونے کے بعد اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے آجزی سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے نیک اور جائز مقصد کے لیے دعا مانگئے اگر آپ لوگوں کو رونا نہ بھی آئے تو پھر بھی آپ رونے جیسی شکل بنانے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگئے اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگئے اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگئے سب سے زیادہ امپورٹینٹ ہوتا ہے گناہوں کی معافی کہ بندہ دعاوں میں معافی مانگنا بھول جاتا ہے دیکھیں جب تک ہم لوگ زندہ ہیں توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جس دن ہم لوگ مر گئے اس دن توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے وقت ہے ابھی آپ لوگوں کے پاس تو آپ لوگ دنیا بھی حاجتیں چھوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کریں یہی ہم لوگوں کے ساتھ جانا ہے نہ کہ یہ دنیا بھر کی حاجتیں کاروبار یہ سب چیزیں یہی رہ جانے ہیں دنیا بھر کی الٹی چیزوں کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں سے سجیش کروں گا کہ آپ لوگ اسپیشلی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں یہ موقع بار بار نہیں آتے ہیں تو آپ لوگ ضرور دعا مانگیں اور ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن درود پاک بھیجتے رہیں وظیفہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا تو آپ کی مرضی ہے آپ دنیا کی حاجت مانگیں یا اپنے گناہوں کی معافی مانگیں یا اپنی آخرت کو سنبھالیں وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن اس وظیفے کے لیے جانے کے بعد لیکن اس وظیفے کو کیے جانے کے بعد جو بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو جمعے کی رحمت سے یعنی کہ اس وقت کی رحمت سے اور اس وظیفے کی فضیلت سے آپ لوگ جو بھی دعا مانگو گے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ جس نے بھی یہ ویڈیو اپنے جس بھی مقصد کے لیے کھولا ہے اس ویڈیو پر کلک کیا ہے اپنی رحمت سے اس کا ہر وہ مقصد اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین اللہم آمین اب آپ لوگ کم سے کم کمیٹ بوکس میں آمین لکھ دیجئے جن لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا وہ ضرور لائک کریں اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کتنے دن اس وظیفے کو کریں تو میں یہ بتانا بھول گیا میں بتاتا ہوں صرف جمعے کے دن کرنا ہے اور سات جمعوں تک آپ لگاتار اس عمل کو کریں اب وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے پر کم سے کم سات جمعے اس وظیفے کو کر لیجئے نہیں تو آپ لوگ چاہیں تو پوری زندگی ہر جمعے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اپنے مقصد کو پورا کروانے کے لیے جزاق اللہ خیر اللہ حافظ